بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنی چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ایک ایسی کریم کے ریویو سے ریلیٹڈ ہے اتنی سارے ریکویسٹ میرے پاس آ رہی تھی اور میرے سبسکرائبر چاہتے تھے کہ میں اس کریم کی اوپر ریویو کروں وہ کریم کیسی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کریم کے بارے میں جانا تو کریم کا نام ہے سب سے پہلے کیئر فرنس وینشنگ کریم یہ کریم کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ یہ کریم کس طرح کی ہوتی ہے جیسے کہ کولڈ کریم لائک ہوتی ہے بلکل اسی طرح کی تیکسچر میں یہ کریم ہوتی ہے جبکہ یہ کولڈ کریم نہیں ہوتی کیونکہ کیئر کریم میں کولڈ کریم بھی آتی ہے اس میں تین فلیور ہوتے ہیں ایک میں لیمن فلیور ہوتا ہے ایک میں یہ پنک والی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پہ کولڈ کریم ہوتی ہے تو اس میں تین طرح کی کریم موجود ہیں جو کیر وینشنگ کے نام سے ہیں سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ یہ آئیلی سکن کے لیے نہیں ہے کمپنیز پہ لکھتی ہے کہ یہ آپ کے داگ دبے پیمپلز وغیرہ جو ہے وہ ریموف کر دے گی لیکن اگر آپ اس کو داگ دبوں کے لیے سوچتے بھی ہیں تو پلیز اسے بالکل بھی داگ دبوں کے لیے نہیں لگائے گا پیمپلز ایکنی کے لیے نہیں لگائے گا کیونکہ یہ یہ سب کچھ نہیں ختم کرے گی کیونکہ یہ ایک فیرنس کریم ہے اور یہ صرف اور صرف ڈرائے سکن والے اس کو یوز کا سکتے ہیں اس کے اندر وائٹیمن بی تھری ہے وائٹیمن ای ہے اور یہ آپ کو یو وی پروٹیکشن بھی دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو پیچھے بیک سائٹ پہ ایک میٹر بھی لگا ہوا ہے جو آپ کو فیرنس کا میٹر دیتا ہے کہ یہ آپ کی آہستہ آہستہ کر کے آپ کے کلر کو فیر کر دیتی ہے جس میں فور سے ایٹ ویکس کا جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ آپ کے کلر کو انہینس کرتی ہے اور آپ کے کلر کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے سو اس کریم کا نام میں نے آپ کو بتایا اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جن لوگوں کی آئیلی سکن ہے وہ اس کو لگانے کے بارے میں نہیں سوچیں کیونکہ یہ کریم جو ہے وہ تھوڑی سی آئیلی فارم میں ہوتی ہے اور آپ جتنا زیادہ آئیلی آئیلی سکن کے اوپر کچھ آئیلی اپلائے کریں گے تو آپ کے پورس کو کلوز کر دے گی جو آپ کے پورس اگر کلوز ہو جائیں گے تو آپ کے پورس سے کچھ باہر نہیں آ پائے گا جیسے آپ فیس واشد ہوتے ہیں تو ڈسٹ مٹی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے فیس سے باہر نہیں آئے گی پھر وہ پیمپلز اور بہت ساری جو ہے وہ پریشانیاں آپ کے لئے بن جائیں گی کیونکہ آئیلی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سکن کے لئے آئیلی سکن کے لئے بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے پورس کو کلوز کر دیتی ہیں کیونکہ آئیل جم جاتا ہے اور جم نے کے بعد آپ کے جو پورس ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیکٹیریا بنتے ہیں اور پھر دانے وغیرہ بن جاتے ہیں پھر وہ نشان بھی نہیں جاتے تو یہ کریم درائی سکن کے لئے ہے اور درائی سکن کے اوپر یہ افیکٹ کرے گی سکن آپ کے فیئر کرے گی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈال ہو گئی تو آپ درائی سکن کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس کو مارکٹ میں اس کی پرائز نارملی 150 روپیز کے اراؤنڈ ہے نارمل چھوٹی سی باٹل آپ کو 150 روپیز کے اراؤنڈ ملے گی اگر آپ اس سے بڑی باٹل خریدنا چاہتے ہیں بڑا باکس خریدنا چاہتے ہیں تو وہ 300 روپیز کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اگر آپ کوئی آن لائن پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو سکرین پر چل رہے ہیں ورچپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اریجنل پروڈکٹ بھی ملیں گے اور بہ آسانی گھر بیٹھے آپ کو پروڈکٹ مل جائیں گے اب یہاں پر میں بات کر رہی تھی کہ اس کی پرائز کی بارے میں اس کو میں نے آپ کو پرائز بھی بتا دیئے یوزج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اسے دن میں دو بار استعمال کرنا ہے اگر آپ دن میں اس کو نہیں لگا پا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو رات میں استعمال کیجئے اگر آپ کے ڈرائی سکین ہے نارمل اور آئیلی سکین والے سے یوزج نہ کیجئے کیونکہ یہ بلکل بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آئیلی سکین کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھوڑی سی ایسی کریم ہوتی ہے جو تھوڑی آئیلی کریم ہوتی جیسے کولڈ کریم ٹائپ ہوتی یہ کولڈ کریم نہیں ہے لیکن یہ کولڈ کریم ٹائپ اس کا ٹیکسچر بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ کولڈ کریم ہوتی ہے اس طرح کی اس کی پرائز ہے تو اتنی کم پرائز میں آپ کو کمپنی اتنا اچھا پروڈکٹ بلکل بھی نہیں دے گی جسے کہ آپ کو اسکین وائٹننگ ہو جائے یا آپ کو کلر مل جائے یہ ایک نارمل فیرنس کریم ہے جو فیرنس ہے اس کو مینٹین رکھے گی خراب نہیں کرے گی کم بجٹ میں آپ کے سکین مینٹین رہے گی لیکن اس کے اندر ہامفل کیمیکل نہیں ہے جو آپ کے سکین کو خراب کریں گے کیونکہ یہ ایک وائٹننگ کریم نہیں نارمل فیرنس کریم ہے اور فیرنس کریم بیٹر ہوتی ہے بجائے وائٹننگ کریم کے کیونکہ وائٹننگ کریم کے اندر بہت زیادہ بلیچ ایجنٹ ہوتے ہیں اور حامفل کیمکلز بھی ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کریم لگانی ہے اپنے فیس کو کلین کر کے لگانا ہے پہلے فیس کو دھولیجئے اچھی طرح سے فیس فوج کی مدد سے دست وغیرہ نکال لیجئے اس کے بعد رات کو آپ کریم لگا کے سو جائیے تو رات میں کریم اچھے سے اس کو ورک آؤٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کی سکن میں ابزورد ہونے کا اور اچھے سے ورک کرنے کا تو رات میں کریم لگایا کریں تاکہ اچھے سے جو ہے وہ آپ کو ٹائم پیریڈ ملے کریم کو اور آپ کو اچھا ریزلٹس دے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اگر آپ کی کوئی اور ریکویسٹ ہے تو نیچی کمنٹ باکس مجھے ضرور بتائیے گا ہو سکتا ہے اپکمنگ ویڈیوز آپ کی ریکمینڈیشن پر میں بناوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل بٹن اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے ویڈیو کو ہنڈریٹ لائکس آپ نے لازمی کرنے انشاءاللہ ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ